بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹھویں جماعت کے طلبہ و طالبات السلام علیکم اردو کتاب صفحہ نمبر آٹھ پر نات کی مشک آج ہم پڑھیں گے سوال نمبر ایک نات کے مطابق جرجزیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں سوال علیف شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے جواب اس سے شاعر کی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر ایک خدا کی عبادت کی دعوت دی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اجاگر کیا اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ ایک ہے وہ اکیلا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا بے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لئے آئے جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کا پیغام لے کر آئے اور اسی میں تمام انسانوں کی بھلائی اور کامیابی ہے جیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لئے تشریف لائے جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت یعنی دونوں جہانوں کی بزم سجانے کے لئے تشریف لائے دال آخری شیر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں بتائیے کہ ان کا کیا مطلب ہے جواب اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ہوابِ غفلت یعنی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آ کر جگایا گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی کی سوال نمبر دو حصہ نات میں سے لیے گئے درجزیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں عزیز ساتھیو یہ سوال آپ خود سے حل کریں سوال نمبر دو حصہ بے دیئے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں پیارے ساتھیو یہ سوال بھی آپ خود سے حل کریں سوال نمبر تین نات کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرے مکمل کریں نات کی پڑھائی کرتے ہوئے آپ ان مصروں کو بہ آسانی مکمل کر سکتے ہیں پیارے دوستو اگر آپ کو سوال نمبر دو یا سوال نمبر تین کو حل کرنے میں کوئی مشکل پیش آئے تو آپ ان کے جوابات سامنے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے مدد لے سکتے ہیں سوال نمبر چار دردزیل الفاظ کی جمع لکھیں واحد جمع کشتی کشتیاں منزل منازل طوفان طوفانوں کافلہ کافلے مرکز مراکز سوال نمبر پانچ دردزیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں توحید کافلہ پیغام مدد منزل عزیز طلبہ و طالبات جملوں میں آپ خود سے استعمال کریں سوال نمبر چھے دردزیل الفاظ میں سے مذکر اور منس الگ الگ لکھیں مذکر الفاظ پیغام مرکز کافلہ منس الفاظ شمع بزم منزل سوال نمبر سات اس نات کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں خلاصہ نات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باست دنیا کے لئے رحمت کا باعث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت کی محفلوں کو سجانے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لئے دنیا میں تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے تمام لوگوں کو ایک اللہ کا پیغام سنایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک مرکز یعنی دین اسلام پر جمع فرمایا لوگ مشکلات کا شکار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مشکلوں ایسی تعلیمات دیں کہ اگر وہ ان پر عمل کریں تو دنیا وآخرت دونوں میں کامیاب ہو سکتے ہیں عزیز ساتھیو اس خلاصہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگ پوری طرح سے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے اور بیچا جاتا تھا غلاموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور ان سب کے لئے رحمت کا باعث بنے اور اسی طرح آپ نے فرمایا بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں سب انسان برابر ہیں کسی ایک کو دوسرے انسان پر برتری حاصل نہیں اور غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاو اور پہناو جو تم خود کھاتے اور پہنتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو ایک اللہ کا پیغام سنایا اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اس وقت لوگوں نے اپنے مختلف خدا بنا رکھے تھے لوگ آگ پانی سورت جان ستاروں کی پوجہ کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ایک رہے گا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ان کی منزل تک پہنچایا انہیں حقیقت دکھائی اور سچائی اور حق کے راستے کی طرف لے کر آئے سوال نمبر آٹھ نیچے دیئے گئے الفاظ کو ان کے متزاد الفاظ سے ملائیں متزاد مطلب الٹ اجالہ اندھیرہ اجالہ کا مطلب روشنی اندھیرہ کا مطلب تاریکی یعنی اجالہ لفظ کا اُلٹ اندھیرہ ہوگا جلانا بھجانا دور نزدیک سونا جاگنا توحید شرک دنیا آخرت سوال نمبر نو ایراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں مدد بسم کونین شمع توحید دور اسرار سوال نمبر دس نات کے درجزیل شیر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے اس شیر میں مرکز سے مراد دین اسلام ہے عزیز ساتھیوں نات کی مشک کے تمام سوالات اچھی طرح تیار کریں اور آج کے لیکچر کا اختتام اس بات پر کرتے ہیں کہ گرمیوں کا موسم ہے پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور پانی کو بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے اہستہ اہستہ پیئیں شکریہ اللہ حافظ